موسیقی گھاس کھانا شروع کر دیتا بڑی ہی مشکل سے اس کو منع منع کے پھر ہم لوگ آگے لے کر چلتے لیکن نہیں جی جب تک اس کا دل نہیں بھر چاہتا اس نے وہاں سے ہلنا نہیں ہوتا پھر ہم لوگ نے آگے چلنا شروع کر دیا تو یہ پیچھے پیچھے دوڑتا ہوا آگیا کہ جب مجھے بھی لے کر چلو میں پیچھے رہ گیا ہوں جی اب اس کو کون سمجھائے ہم نے تو روزہ رکھا ہوا ہے تم تو جہاں گھاس دیکھتے ہو وہیں پہ گھاس کھانا شروع کر دیتے ہو اب یہاں پہ بچے اور میں انتظار کر رہے تھے کب یہ گھاس کھانا ختم کرے کب اس کا دل بھرے کب یہ دوبارہ سے چلنا شروع کرے اچھا اتنے تھوڑے سے ٹائم میں ہی بچے اور ہم سب اس سے اتنا زیادہ اٹیچ ہوگے نا it's like a part of family میرے بچے تو سارا دن اس کے ساتھ کھیلتے رہتے ہیں اور یہ بھی بالکل نا بچوں کی طرح کیونکہ اس کی ایج ہوگی کوئی 3 months or something تو بچوں کی طرح یہ بچوں کے ساتھ کھیلتا رہتا ہے بچے انسان کے ہوں یا جانور کے ہوں ان کی نیچر بالکل ایک جیسے ہوتی ہے تو بہت ہماری فیملی میں یہ گل مل گیا ہے اور اس کے آنے سے بچے بہت زیادہ خوش ہیں جو مین ٹھنگ جو مجھے بڑی پرسنلی پرسند ہے کہ بچے اب بہت زیادہ ہیپی ہوتے ہیں ورنہ ہر ٹائم یہ آ تو بچوں نے فون لے کر بیٹھنا یا تو ٹی وی دیکھنا یا پھر اور کوئی کام کرنا لیکن اب یہ ہے کہ بچے جب فارق ہوتے ہیں ان کی فرسٹ پریفرنس یہی ہوتی ہے کہ یہ اور دنبا بس ساتھ مل کر کھیلیں اور یہ بھی بہت ہی پیار سے ان کے ساتھ کھیلتا ہے اچھا یہاں پھر میں ایسا اس کو بڑے گور سے دیکھ رہی ہے کہ یہ آہستہ آہستہ چل کر آ رہا ہے یہ کب تک میرے تک پہنچے اور پھر ہم لوگ سارے ساتھ مل کر چلنا شروع کریں سارا رستہ یہی ہوتا رہا کہ اس کو ساتھ لے لے کے چلنے کے جکروں میں بس ہم لوگوں نے بہت ہی زیادہ دیل لگا دی لیکن یہ شکر ہے کہ ہم لوگ افتاری کا سارا سامان بنا کے گئے تھے ساری مطلب جتنے بھی ہم لوگ نے چیزیں افتاری میں بنانے تھی وہ آلیڈی میں پریپیر کر کے گھر میں رکھے تھی ورنہ تو گھر آتے آتے تقریبا ہم لوگوں کو افتاری کا ٹائم ہو چکا تھا اب یہاں پھر سے اس کو گھاس کھانا شروع ہو گیا اتنا مرضی مطلب گھر سے ہم لوگ اس کو چارہ بارہ ڈال کے گھاس ہلا کے گئے تھے لیکن جہاں پہ یہ گھاس دیکھتا وہیں بھی اس نے کھڑے ہو گئے گھاس کھانا شروع کر دی اب پتہ نہیں یہاں بھی میرے بچے اور یہ دنبا کھڑے ہو گئے کیا سوچ رہے ہیں اچھے جتنے بھی جانور ہوتے ہیں میں نے دیکھا ہے کہ اگر ہمیں پیار کریں ان کا خیال لکھیں تو یہ ہم سے بہت ہی زیادہ اٹیچ ہو جاتے ہیں اچھے سیم ہوتا ہے کیٹس کے ساتھ بہت زیادہ سٹری کیٹس آتی ہیں میرے گھر میں تو ڈیلی مطلب نہ میں انہیں تھوڑا سا کھانا یا جو بھی بچے بچا دیتے ہیں یا پھر اس طرح سے اسپیسیفلی بچا کے میں رکھ دیتی ہوں تھوڑا سا کیٹ کے لیے نا تو وہ اب میں پیچھے پیچھے چلتی ہوں تو وہ کیٹ میرے پیچھے پیچھے چلتی ہے مطلب وہ بقاعدہ ڈیلی ویٹ کرتی ہیں بقاعدہ آوازیں نکالتی ہیں کہ میں آ کے انہیں کھانا دوں تو اتنا زیادہ اٹیچمنٹ شو کرتے ہیں یہ انیملز ہمارے ساتھ تو اور اب یہاں پہ میرے بچے بس سارے لگے ہوئے اس دنبے کے ساتھ اس کو پیار کرنا اور ہم لوگ بس ویٹ کر رہے ہیں کب یہ کھانا ختم کرے اور پھر ہم لوگ واپس گھر چلے کیونکہ کافی زیادہ دیر ہو رہی تھی اور افتاری کا ٹائم ہونے والا تھا لیکن یہ کھانا چھوڑ ہی نہیں رہا تھا بچے بار بار جا کے اس کو پیار کر رہے تھے لیکن ہم لوگ تھوڑا سا ویٹ کر رہے تھے کہ جب یہ ختم کرے خود سے کھانا تو پھر ہم لوگ آج ساہستہ گھر کی طرف واپس چلے اچھے یہاں پہ ایک جو بات بہت زیادہ اچھی تھی کہ اس دنبے کے بہانے چلے ہم لوگ بھی گھر سے نکلے اور یہ جو تھا ہے قوالیٹی ٹائم بچوں نے یہ سپنٹ کیا واک کرنے میں سارے کھیلتے رہے باہر بجائے گھر بیٹھنے کے بجائے فون پہ کارٹونز دیکھنے کے یا گیمز کھیلنے کے ایک گھر سے باہر نکلیں تھوڑے دنے لوگ انہیں واک کی آپس میں کھیلا یہ ایک ہلدی ٹھنگ تھی جو میرے بچوں نے بہت زیادہ انجوائی کی اور یہاں پہ یہ دنبہ بلکل میرے بچوں کے پیچھے پیچھے چلتا ہے جدہ جدہ بچے جائیں گے یہ پیچھے پیچھے چلے گا اور بچے بھی نا فل آن اس کے ساتھ اٹیچ اچھا ہم لوگ کو کوئی یہ ٹینشن نہیں تھی کہ ہم لوگ انہیں اس کو پکڑنا ہے یا پھر یہ بھاگ جائے گا کہیں بھی نہیں جاتا یہ بلکل ہمارے ساتھ ساتھ جہاں پہ ہم لوگ جا رہے تھے تو یہ ہمارے ساتھ ساتھ ہمارے پیچھے پیچھے چل رہا تھا اپنی تھوڑے در گھاس کھاتا پھر جب ہم لوگ چلنا شروع کرتے تو پھر یہ ہمارے پیچھے پیچھے چلتا اچھا یہاں پہ بڑے مزے کا سین ہوا کہ میرے بچوں نے فل آن اس کے ساتھ ریس لگائی اور پروپرلی یہ تینوں چاروں بھاگ رہے تھے اور ریس ون کیجئے ہمارے دمبے نے تو ہمارا آج کا ویدر ہے دمبہ تینکیو سو مچ فر واشنگ دس ویڈیو ویڈیو پسند آئیے تو لائک این شیئر زور کیجئے کا اللہ حافظ